اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل کفارہ فیملی کو تو یہی لگ رہا تھا کہ ستارہ نہیں پہنچے گی ولیمے پہ اور نہ ہی سالار مگر یہاں پہ ولیمے کے فنکشن میں سالار اور ستارہ دونوں پہنچ گئے اور سالار نے ستارہ کو اچھی خاصی سنا بھی دی یہ بھی نہیں سوچا کہ آخر وہ ایک لڑکی ہے اور ساری فیملی کے سامنے سالار نے اس کی حد سے زیادہ انسلٹ کر دی اور اس کو کہہ دیا کہ تمہارے جیسی دس پندرہ تو میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں تم جیسی عام شکل کے لڑکی کو مو لگاؤں گا یہ کہہ کر سالار وہاں سے چلا گیا اور ستارہ روتی ہی رہی مگر کسی کو ستارہ کے رونے کی کوئی پرواہ ہے آخر سب ستارہ کے ساتھ ہی ایسے کیوں کرتے ہیں اس بار کرن نے بھی اپنے رنگ دکھا دیے اور ستارہ کا موبائل پکڑ کر سالار کو میسیج کر دیا اور سالار نے سوچنا سمجھنا ضروری بھی نہیں سمجھا حالانکہ وہ تو ستارہ کو جانتا بھی تھا مگر پھر بھی ستارہ پر الزام لگا کر چلا گیا جیسے ہی نیمی ستارہ کے سامنے آئی تو ستارہ نے پوچھ ہی لیا کہ نیمی تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا اس دن تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ سالار سالار اور قاسم لڑ رہے ہیں اس لئے تو میں ان کو چھڑوانے کے لئے گئی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں پہ صرف سالار ہے قاسم تو ہے ہی نہیں میں اس لئے گئی مگر یہ سارا کچھ قاسم سن رہا تھا اور آگے اور ساتھ قاسم کی ماں بھی تھی نیمی کا آگے سے جواب کیا تھا کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم سب کی نظروں میں گر جاؤ سپیشلی تم سالار کی نظروں میں گر جاؤ اور دیکھو میں نے تمہیں سالار کی نظروں کے ساتھ ساتھ قاسم کی نظروں میں بھی گرا دیا جیسے ہی نیمی واپس پلٹی تو پیچھے ہی کاسیم کھڑا تھا اور کاسیم کی ماں بھی کاسیم نے پوچھ ہی لیا کہ نیمی تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ستارہ کے ساتھ بہت برا کیا جس پر نیمی کا کہنا تھا کہ جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا اور جو میں کرنا چاہتی تھی وہ میں نے کر دیا اب تم میرے راستے میں مت آؤ وہاں پہ کاسیم کو پیچھے کر کر چلی جاتی ہے اور ستارہ وہیں کھڑی روتی رہتی ہے مگر ایک اچھی بات تو ضرور ہوئی کہ کاسیم اور اس کی ماں کو ستارہ کی بے گناہی کا پتہ چل گیا گھر والے ستارہ کو وہاں چھوڑ کر خود چلے گئے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کس کے ساتھ آئے گی تو ستارہ سلمان کے پاس چاہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک کال کروا دو میں اپنے بھائی کو بلالوں تو سلمان کا کہنا تھا کہ اپنے فون سے کرو نہ کال میں تمہیں کیوں کال کرواؤں جس پر ستارہ جس کے پاس تو فون ہے ہی نہیں سلمان سے کہتی اگر میرے پاس فون ہوتا نا تو میں تمہارے ترلے نہ آکر کرتی یہ بات پیچھے سالار نے بھی سن لی وہ کھڑا تھا اچانک چون گیا کہ اگر ستارہ کے پاس فون نہیں ہے تو مجھے پھر فون کس نے کیا مجھے میسیجز کس نے کیے ایک سیکنڈ کے لیے تو سالار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا مگر پھر کسی اور کام میں لگ گیا اور ستارہ بچاری کسی کو ڈھونٹی ہی رہی کہ کسی کے فون سے اپنے بھائی کو کال کرے کیونکہ سالار کی باتیں سن کر تو تایا تائی ویسے ہی وہاں سے شرم سے چلے گئے اپنی بیٹی کو تو لے گئے مگر دوسرے کی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے ایک منٹ کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ستارہ کس کے ساتھ آئے گی اب تو یہاں پر سالار کو بھی ستارہ پر رحم آ گیا اکیلی کھڑی تھی اسے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا نمبر دو میں تمہیں اسے فون کرواتا ہوں وہ تمہیں لے جائے پاس کاسیم بھی کھڑا تھا جس پر ستارہ نے کہا نو تھینکس کاسیم کیا تم مجھے گھر چھوڑ دوگے اور کاسیم جس کو کہ اب ستارہ کی ساری بے گناہی کا پتہ چل گیا کہ ستارہ نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ ایسا کام غلط نہیں کیا اس نے اس لیے تو فوراں مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ ہاں میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں میں گاڑی نکالتا ہوں تم جلدی سے آجو اور ستارہ سالار کو چھوڑ کر کاسیم کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ چیز سالار کیسے برداشت کر سکتا ہے گھر آتے ہی جب ماں کمرے میں آتی ہے تو انچی انچی بولنا شروع کر دیتا ہے کہ سالار سکندر پر اس کاسیم کو فوقیت دی اس لڑکی نے ماں جو اس معاملے میں بلکل باہبر ہے کون سی لڑکی کی لڑکا کیا کہہ رہے ہو سالار نے ماں کو کمرے سے یہ کہہ کر اور جا کر کرن سے اپنا موبائل چھین لیا جبکہ تائی نے کہا کہ موبائل تمہارا کرن کے پاس ہی رہے گا منع کیا ہے نا تائی نے تو یہاں پر ستارہ نے کہا کہ میری عزت تو خراب کر دی میرے اوپر کیچر تو تم لوگوں نے اچھال دیا اب اور کیا چاہتے ہیں کسی کو بھی نہیں دوں گی اپنا موبائل یہ کہہ کر کرن سے موبائل چھین کر ستارہ چلی گئی یونیورسٹری اور کرن اور تائی دیکھتی ہی رہی تائی کو بھی ایک منٹ کے لیے خیال تو آ رہا ہے کہ کیسے اس نے میسیجز دکھا دیئے جبکہ فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں مطلب یہاں پر دونوں کزنس نیمی اور کرن نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ستارہ کو برباد کرنے کی ستارہ کی عزت اچھال کر اکدین دونوں نے ایک معاملہ تو سب کے سامنے آ گیا کاسیم اور اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ اس دن ستارہ کا قصور نہیں تھا سب کچھ کیا جو بھی کیا نیمی نے کیا تو کیا دوسری بات کھل کر سامنے آ جائے گی ویسے سالار کو تو پتا چل ہی گیا کہ ستارہ کے پاس فون نہیں ہے تو ستارہ کو اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی جو بے گناہ ہوتا ہے نا اور جو سچا ہوتا ہے اسے کسی بات کی ضرورت نہیں پڑتی تو فرنڈز آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا مجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر